جب اس سمیدھان میں سب کلاسیفکیشن اور کریمیل ایر نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر اس دیش کے سروچ نیالے نے اس دیش کی سرکار نے اس طرح کا نرنے کیسے کرا دیا اور اس نرنے میں پنجاب سرکار جو کیجریوال کی سرکار ہے جو کیندر سرکار ہے وہ اور جو سرکاریں اب چوب بیٹھی ہیں جو پارٹی کی سرکاریں چوب بیٹھی ہیں چے وہ کونگریس کی سرکار ہو چے سماجبادی کی ہو چے پشی بنگال میں ہو تمام لوگ جو سمیدھان کا حوالہ دیتا ہے جو ہیں کہ سمیدھان بچانے کی بات کر رہے تھے آج وہ جب سمیدھان پر سب سب بڑا حملہ ہوا ہے آج وہ چوب ہیں یہ بہت ہی گمبھیر وشہ ہے اور سمیدھان کا آرٹیکل تیرہ دو یہ کہتا ہے ویکتی کے ناغرک کے مولی کا دھکاروں کو یدی کوئی ویدھی کم کرتی ہے یا ختم کرتی ہے تو اس حد تک وہ سننے پڑھے جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کا جو پہنسلہ ہے یہ اس کو کم کر رہا ہے اور ختم کر رہا ہے آرکشن کو تو یہ سپریم کورٹ کا پہنسلہ جیرو ہے آج کی نیٹ میں سمیدھان کے آرٹیکل تیرہ دو کے نسا اور اس کے لیے ہم سیغ رہیے سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن فائل کریں گے اور سپریم کورٹ سے مانگ کریں گے کہ اس پہنسلے کو جو ہے نرست کیا جائے جس دن یہ ججمنٹ آیا تھا اسی دن ہم نے کہا تھا ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی لڑیں گے سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشن تیار ہے ہم تین چار دن میں وہ پیٹیشن فائل کر دیں گے رکشہ بندن کے بعد اس پیٹیشن کو فائل کر دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نرست ہو اور جو ہماری آٹھ ڈیمانڈے ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار legislative action کے تھرو اس کو نرست کرے سرکار نہیں کرے گی تو اس کے راجنیدی خامیات اس کو بھگتنا پڑے گا ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ must terminate the services of Solicitor General Senior Consul Tushar Mehta who without any consultation with the stakeholder such as SCST MPs constitutional bodies ایک سکٹا وہ ہم نے چھتھی میں دے رکھا ہے جو ہے انہوں نے ill conceived positions and hurting the constitutional rights of the scheduled class and scheduled tribe Supreme Court میں انہوں نے وہ اپنا مہ دیا ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کی سرکار اب ہمیں سرکار کے order نہیں چاہیے ہمیں Act of Parliament چاہیے reservation کو لے کر we want Act of Parliament to ensure that the reservation of the scheduled class, scheduled tribe and OBC is not tempered again and again and again and again and we continue to waste our energy and the Supreme Court continue to waste its time and resources of the public on such issues therefore that law should also be placed in the schedule 9 یہ بھی چاہتے ہیں سرکار جو ہے SCST OBC employees کا cast waste data سرکار کے پاس ہے کس جات کا کون سا وقتی کس job میں ہے سرکار کے پاس ہے کیونکہ جو schedule cast کا certificate یا OBC کا certificate یا schedule tribe کا certificate جو بھی سرکاری کرمچاری دیتا ہے اس میں اس کی جاتی mention ہوتی ہے تو اس کو وہ جاتی mention ہوتی ہے تو سرکار کے پاس ہر سرکاری کرمچاری کی جات کا ڈیٹا ہے سرکار وہ ڈیٹا کیوں چھپانا چاہتی ہے کیا سرکار کی منشاہ ہمیں سرکار کی منشاہ پر شک ہے تو ہم چاہتے ہیں سرکار کو وہ ڈیٹا immediately release کرنے چاہیے جس سے کی لوگوں کے بیچ میں جو unisiness anxieties ہیں fear سے وہ دور ہو جائیں government must take immediate step ہماری ایک important demand یہ ہے کہ جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 50% ججز شیڈول کار شیڈول ٹرائی اور OBC کے نہ ہو جائیں تب تک over represented community سے ججوں کی بھرتی بند ہونی چاہیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں we don't want any other judge accept recruitment of the شیڈول کار شیڈول ٹرائی OBC ججز till 50% ججز are there in the high court and supreme court from these communities سرکار کا لاکھوں position شیڈول کار کی شیڈول ٹرائی کی OBC کی میں نے بھی ڈیٹا دکھایا backlog vacancies ہیں سرکار بتائے یہ backlog vacancy کب تک بھرنے والی ہماری موڈی جی تو بہت تیجی سے کام کرتے ہیں موڈی جی تیجی سے کام کر کے دکھائی اور چھ مینے میں سیٹیں بھر کے دکھائی اگر آپ چھ مینے میں سیٹیں بھریں گے تو ہم آپ کے لئے دعا کریں کہ آپ اگلی بار بھر کے دکھائی دو 2006 میں confederation of indian industry اور s o chame نے یہ وائدہ کیا تھا کہ private sector میں وہ affirmative action لاغو کریں 2006 میں آج 2024 18 سال ہو گئے ہیں ہم cia s o chame سرکار نے اس کے لئے ایک machine ری بنائی تھی PMO office میں تو پردان منطری جی بتائیں ان کا کاریالیں بتائیں کہ private sector industry نے کتنے schedule cast کتنے schedule tribe کو private sector میں job دی ہیں یا service industry میں شامل کیا ہے اس کے data ہم چاہیے اور اگر سرکار وہ data نہیں دے سکتی اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے کیونکہ انہوں نے public domain میں کوئی data نہیں رکھا کو private sector کو mandator implement کرنا چاہیے دیکھیں صاحب ہماری لڑائی تو راج نتیق ہے ہماری لڑائی کوئی کوئی judicial نہیں ہے ہمارا یقین تو ہمیشہ سڑکوں پہ لڑھنے پہ رہا ہے وہ لڑھیں گے ہم لیکن ہم نیتکتہ کا تکاجہ دے کر Supreme Court کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری گلتیاں کی ہیں اور بہت ساری کنونشنز کو توڑا ہے اور بہت سارے جو judicial processes ہیں ان کا سممان نہیں کیا ہم کیول ان کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو نیتک طور پر پالو نہیں مانیں گے ہماری سڑک پہ لڑائی ہے تو کیا یہ دیش دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی ویکتی آئی ایس بن گیا تو اس کی انٹیچی بلیٹی دور ہو گئی میں آپ کو گھٹنا بتانا ابھی سپریم کوٹ نے ججو صاحب نے کوئی آئی ایس آئی پیس کا بتانا چاہتا ہوں ایک آئی پیس ابھی تین سال دو پولیس سوالوں کا بندوبست انتظام کرنا پڑا تب اس کی گھوڑی پہ برات نکلی آئی پیس ہارڈی میٹرز کاسٹ میٹرز آئی ایس پوست ہارڈی میٹرز جب بابو جگجی ان رام was the number two in the government جب وہ سوامی سمپورنہ نند کی مورتی کو دھونے گئے تو جتنا مانجی تو لگتا وہ بھول گئے ہیں تب تو وہ بہت روئے تھے تب تو بہت میرے ساتھ ہو گیا لیکن ہم کو چاہت بھول گئے تو ہمارا کہنا یہ ہے سوال سماج کی مانسک استطیق بدلنے کا ہے جب تک سماج کا مانسک تانہ بانہ دلیتوں کو آدی چاہیے ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج کو جو مدل کلاس ہے وہ تھوٹ لیڈرشپ دیتی ہے تھوٹ لیڈرشپ بکم سے چیلنج تو تی برامنکل آئیڈیولوجی اس لیے بیوروکریسی جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پر ہے اور ہمارے راجنیتی میں دلیتوں میں خاص ہو سے آدی واسی میں خاص ہو پچھڑ جات میں پڑے لکھے لوگ نوکریوں میں جاتے ہیں اور کم پڑے لکھے لوگ راجنیتی میں جاتے ہیں ثابت کریں پردھان منطری جی ثابت کریں وہ OBC ہیں OBC کی نہیں کہنے سے کیا ہوتا جی policy لا دکھاؤ نا OBC کے لیے سابت کر دیں OBC میں OBC کے ہیتوں میں ہوں کیون OBC کا نام لیں گے تو کیسے OBC ہو جائیں گے